تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کارنو انجن کی کارکردگی یا ایفیشنسی کا فارمیولا نکالا تھا جسے دوبارہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک بات جو یہاں ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ ایسی کارکردگی یا ایفیشنسی صرف ایک کارنو انجن سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر دیفنیشنس جو کہ ہم نے ایفیشنسی یا کارکردگی کی نکالی تھی وہ تھیں ایٹا is equal to w بٹا q input یعنی کہ جو انرجی یا گرمی جو سسٹم میں داخل ہوئی اور ایٹا is equal to q1 minus q2 بٹا q1 یہ دیفنیشنس یا فارمیولے کارکردگی کے تمام گرمی یا حرارت کے انتقال پر چلنے والے انجنس پر لاغو ہوتے ہیں جن میں کارنو انجن بھی شامل ہے اور گرمی والا انجن وہ ہوتا ہے جو کہ گرمی یا حرارتی تبانائی پر چلتا ہے اور یہاں ہم جس کارنو انجن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک گرمی سے چلنے والا ہی انجن ہے کیونکہ یہ ایک طرف سے گرمی لیتا ہے اسے ایک طرف سے گرمی داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اسے خارج کر دیتا ہے اور یہ سائیکل ہمیں صرف یہ دکھاتا ہے کہ اس دوران انجن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ اوپر والا جو فارمیلا ہے یہ ہم نے کہا کہ صرف کارنو انجن کے لیے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم ایک حرارتی تبانائی سے چلنے والے انجن کو چلا رہے ہیں جس کے پاس ایک گرم درجہ حرارت کا ذریعہ جسے ہم تی ایچ کہہ دیتے ہیں اور یہ کچھ گرمی اندر منتقل کر رہا ہے جسے ہم کیو ون کہتے ہیں اور یہاں سے کچھ گرمی خارج ہو رہی ہے جسے ہم کیو ٹو سے ظاہر کر لیتے ہیں اور یہ انجن کچھ کام کر رہا ہے جو کہ برابر ہے ڈبلیو کے اور اب یہاں نیچے ہمارے پاس درجہ حرارت کا ایک دوسرا ذخیرہ بن جائے گا جو کہ ایک تھنڈا ذخیرہ یا کولڈ ریزروائر ہے اور اسے ہم ٹی سی سے ظاہر کر لیتے ہیں اب اس کے ذریعے ہم اس ویڈیو اور آگے کی ویڈیوز میں یہ ثابت کریں گے کہ سب سے موثر سب سے ایفیشنٹ انجن کم از کم تھیوریٹیکلی کم از کم نظریاتی طور پر کارنو انجن ہی ہوتا ہے موسیقی